محمد محمد ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نوستر ٹیمس محمد اسامہ علی آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اسامہ صاحب جوہر اس وقت جو اسٹرالوجی کی دنیا ہے پاکستان میں اس میں چھائے ہوئے ہیں کوئی مبالگا آ رہی کہیں کچھ سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے لیکن سچ یہی ہے کہ اسامہ صاحب کے جو ہے نا وہ اسامہ صاحب تو کہتے ہیں میرے تیر تک کے نشانے پر لگ رہے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسامہ صاحب کی کلپنیشن بہت اچھی ہے اپنا کام بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اسی لئے اسامہ صاحب پیشکویاں کر رہے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ اور سچ ثابت ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ناظرین 23 اپرل سے انگارک یوگ لگنے جا رہے ہیں یہ انگارک یوگ ہے کیا انگارک یوگ کتنا خطرناک ہے نظام حکومت کس طرح ہل کے رہ جائے گا اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو بڑی پولیٹیکل شخصیات ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ 23 اپرل سے کون سے بھروز جو ہیں کون سے زوڈییک سائنز جو ہیں وہ اس انگارک یوگ کی زد میں آئیں گے اور جو چار یا پانچ بھروز ہیں ان کو کیا اتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اس ٹائم فریم میں یہ پوچھیں گے ہم اسامہ آنی سے کہ کون سا ٹائم فریم ہے 23 اپرل سے یہ کتنے دن رہے گا اور آگے پھر اس کے امپیکٹ ملک پر اور انفرادی سطح پر کیا ہوں گے تینکیو وری مچ اسامہ صاحب اسامہ صاحب یہ انگارک یوگ کا بڑا چرچہ ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى عالم محمد الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے تو ماشاءاللہ کر دیا کریں بات کرتے ہوئے کیسے نہ دبا رکھا کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انگارک یوگ بیسیکلی اس کو سمجھیں مارز موف کرنے والا ہے پائیسیز میں 23 اپرل کو جہاں آلریڈی راہو ایگزیسٹ کر رہا ہے راہو مانا جاتا ہے دنیا ایکسپینشن مادہ پھیلاؤ اب یہ سیم کیمسٹری کے فارمولوں کی طرح اگر اس کو بھی لے لینا تو بڑا ہی لوگوں کو اسپرالوجی سمجھنے میں سانی ہو جائیں راہو جدر بھی جا کے بیٹھے گا اسی گھر کے جو بھی خواس ہوں گے اچھے یا برے ان کو ملٹیپلائے کر دے گا بس ہنڈر ٹائمز اب یہ پہلے پائیسیز میں بیٹھا ہے اس کے بعد جیسے ہی اس کے ساتھ جا کے مارز نے وہ ڈگری لی تو یہ سر ایک دم بھوم کرے گا ایک دھماکے کی کائنڈ آف بن جائے گا اب اس کے امپیکس کیا کیا جو میں نے کیلپولیٹ کیے ہیں پہلے ہم کنٹری وائز بات کر لیتے ہیں پھر جو انڈویجیلز جو افیکٹ ہوں گے اس سے سٹارز ان پر بات کر لیتے ہیں دیکھیں لوگ آئیڈیلسٹک ہو جائیں گے بہت زیادہ اور اس میں شدت اختیار کر لیں گے مطلب آئیڈیل بات کرنے لگیں گے اب بات سمجھیں کہ دو پارٹیوں کے دلماعن تنازہ ہو دو معاملات میں تنازہ ہو دو فریقین میں تنازہ ہو تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے کچھ دو کچھ لوگ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ یوگ لگنے کے بعد عوام ہو جائے گی آئیڈیلسٹک یعنی کہ آئیڈیلسٹک کا مطلب ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کیونکہ آئیڈیل تو کچھ ہو نہیں سکتا نہ وہ کریں گے آئیڈیل پر عمل نہ وہ تو جو آئیڈیلیزم پائسیز ایکچولی آئیڈیلسٹک اپروچ کو کہتے ہیں اس کو انہیسمنٹ ملے گی راہو کی وجہ سے جو آلریڈی ملی ہوئی ہے لیکن جیسی مارز فیول کا کام کرے گا کیروسینگ کا کام کرے گا کچھ بھی مان لیں کہ وہ جا کے ایک دم جیسے وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا وہ یہ کڑائیوں والے یا اس پہ جو چھینٹا مار دیں تو ایسے آگ اٹھتی ہے بس مارز نے جیسی جانا ہے نا جو آلریڈی ایگزیسٹنگ ابھی سن کا گرن لگا ابھی مرکری بھی ادھر ہے ابھی جو آپ کا راہو ادھر ایگزیسٹ نکل جائے گا لیکن ایک دم جا کے اڑائے گا اب ہوگا کیا مرکری کا کیا مسئلہ رہے گا مرکری کنفیجن ڈالے گا آپ کا میڈیا ایک کانٹروورسیز نظر آئیں گی میڈیا پہ کافی دن جب سے یہ لگے گا بڑی کانٹروورسیز ایک دم آپ لوگوں کو ملیں گی میڈیا والوں کو ڈیسیپشنز ہوں گی میس انفرمیشن ہوگی اور یہ پبلک کی اپینین کو اور گورنمنٹ پولیسیز کو دونوں کے دل میں آن ایک میس انڈرسٹیننگ کو جنم دے گا میس کمیونیکیشن میس کنسیپشن مرکری اب اس کے نتیجے میں یہ سمجھ لیں کہ جو یہ کہیں گے وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا جو وہ کہیں گے وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا مرکری کا بتا رہا ہوں اسی کے کیونکہ وہ اس ہاؤس میں سٹن ہے اس کے بعد پائیسیز میں مارس جا کے پائیسیز کے خواز کو تڑکہ دے دے گا اٹھا دے گا اس کا مطلب ہے وہ سینسٹیوٹی یا وہ جو انجسٹس پہ ان کی اٹیچمنٹ ہے لوگوں کی آئیڈلی جو چاہ رہے تھے کہ سوشل انجسٹس کے خلاف بات کرنے کی جو ڈیزائر ہے وہ ایک دم بڑھ جائے گی اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے پروٹیسٹ کال دی اگر آپ کے ملک میں کسی پارٹی نے یہ جو یہ کون سی ان کو کیا پی ڈی ایم میرے موہ پر چڑھی ہوئی ہے ان کا مجھے نام ہی نہیں پس یاد داتا کہ یہ پی ٹی ای گروپ کا جو جت ہے وہ جو پارٹی گروپ ہے وہ کیا اس کا نام دیا انہوں نے بارہ لینی آو جو بھی پروٹیسٹ پہ نکلے گا جو بھی آپ کی اس پہ ہوگا ایک دم عوام اس کے ساتھ ہو جائے گی ان کی اٹیچمنٹ کو انصاف کی بات جس نے کی وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گی عوام اور عوام بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں ان کی شدت آ جائے گی کہ پاس یاد بڑی ہوگی جیسے اس طرح کی فیلنگ ہوں گی اور خود فیصلے کرتے نظر آئیں گے گلیوں میں لوگ کوٹ رہے ہوں گے چور پکڑی خود لٹا لیں گے اس طرح کی بھی ایکسٹریم گلی محلوں میں ایکسپیکٹیڈ ہے معاملات میں ایکسپیکٹیڈ ہے کئی لوگ اپنی ہاتھ سے خود ہی معاملات کو سیدھے کرنے پر آ جائیں اس کے بعد مارز کی یہاں جو ایگزیسٹنس ہے اب راہو کے ساتھ جو ہے اب کیا کرے گی ہم نے ایک ایک کو لہدہ لہدہ بیان کر دیئے کہ تاکہ سارے لہدہ لہدہ سے سمجھ جائیں جب اب راہو پلس پائیسیز پلس مارز تو یہ کیا کرے گا یہ اسکلیٹ کرے گا انٹینس کرے گا راہو کی جو بھی راہو کیا کر رہا ہوتا ہے جو بھی پرابلمز چل رہی ہوں گی within the position within the institution within the countries within the borders ان کو ایک دم فیول دے دے گا اس کا مطلب ہے اب پرڈکشنیں لیتے جائیں اس سب سے میں نے چلے آپ لوگوں کہتے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ وہ کیا کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں آج آپ نے کیونکہ ٹاپک ایسا چھڑھا میں نے کہا ان کو تجزیہ نہیں ان کو اب بتاتے ہیں کہ پرڈکشن ہوتی کیسے ہے میں نے اب آپ کو خواست بتائے ہیں کہ یہ یہ کرے گا یہ سب بیٹھے گا اب یہ ان کو ہم نے ترجمہ کرنا ہے کہ یہ جی ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے دیکھیں اگر کوئی بھی کنفلکٹ پہلے پکڑ لیں جہاں جہاں چل رہے ہیں دو ملکوں کے درمیان بڑھ جائے گا دو پارٹیوں کے درمیان بڑھ جائے گا دو میکموں کے درمیان بڑھ جائے گا دنیا کے جہاں بھی جیسا بھی کوئی کنفلکٹ ایکسکلیٹ کر جائے گا سمپل آپ مجھ سے کوئی پوچھے کہ اب آپ سوال کریں کہ جی یہ ان کا تصادم تو نہیں ہوگا حکومت اور اپوزیشن کا تو میں کہوں گا جی اس کے بعد بہترین کر کے ہوگا وہ جو قصر ابھی تک نہیں تھی وہ نکل جائے گی آپ ٹھیک ہے آپ وہ کہیں گے جی آپ کی پرڈکشن ٹھیک ہوگی جیسے وہ آپ کی وہ میں کیونکہ اب اس کو جملوں کا روح دوں گا آپ کے اچھا جی اس کا مطلب ہے ایجیٹیشن بڑھ جائے گی اچھا اب وہ جو کمیونیکیشن گیپ میں نے پیچھے بتایا تھا مرکری کا ادھر اگزیسٹ کرنے کا کہ آپ لوگوں کے کنٹروورسیز چلیں گی چینل پہ جھوٹ توفان پبلک اپینین جیسے کہتے ہیں افیکٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے حکومت بھی کوئی فیک مہم سازی کرے گی میڈیا کمپین کرے گی آگے سے بھی کوئی ہوگا اس کا مطلب ہے چینلز کو کوئی فیک میڈیا کمپینز ملنے والی ہیں لیں یہ ہوتی ہی پرڈکشن اب آ رہے ہیں کہ ان بیٹوین اگر کوئی میڈیوکرز پلے کریں گے رول ان بیٹوین گورنمنٹ تو وہ بھی کوئی سمجھ سمجھ نہیں آنا مطلب سیٹلمنٹ کی کوئی بات نہیں اب لوگ کیا کریں گے جو بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے نہیں جی بلکل یس چاہیے اس سے کم پہ بات ہی نہیں بلکل آئیڈیلیسٹک پہ تو پھر دیفینیٹلی حکومت گرے بغیر کوئی چاہرہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ سورج گرن جو حکومت پہ لگا ہوا تھا یہ جو ٹائم لگے گا انگارک یوگ یہ اس کو پاور دے گا لوگ مزید ان ٹینس ہو کے ڈیمانڈ کریں گے شدت آ جائے گی یہ جو دھکا ہم کہہ رہے تھے دی مئی تک کا لگنے کا اس حکومت کے یہ گرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے اس کے بعد جو ان کی ڈیمانڈ ہیں وہ ساری اس کے بعد سمجھ لیں کہ یہ جو ایران اسرائیل ماملہ اسکلیٹ پیوٹن اسکلیٹ انڈیا آ جائے جو بھی کوئی بھی پھڑا کوئی بھی ایسا تو ترکرار وہ بڑھ جائے گی وہ بے شک دو اشکاس میں وہ کسی میں بھی اوورال جنرلی بڑھ جائے گی اب آ جائیں کہ اس کے انڈویجیولز پہ اگر ابھی ان میں سے کوئی قویسٹن کرنا تو پھر میں انڈویجیول بتانے لگا ہوں سب بے ترین اسامہ صاحب تو اس وجہ سے آپ حصہ کر گئے آج تو پیشگوئیوں کی نائی نہیں لگا دیا آپ نے خیر میرا خیال انڈویجیولز پہ آ جاتے ہیں کہ جو بروج ہیں ان کے اوپر کیا جو ایمپیکٹ ہوگا تین بروج ہیں جو زیادہ کریٹیکل ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں جن کو کیر کرنی ہے جن پہ یہ بڑا بیر ایمپیکٹ دے سکتا ہے لیو پہ لیو پہ یہ ہوگا کہ ان کے کوئی اچانک بیماری نکل سکتی ہے ہارٹ ڈیزیز کا مسئلہ آ سکتا ہے اور کوئی نیا کام شروع کرنے سے گریز کریں سیڈن لاس اور ایکسیسیف سپینڈنگ جو ہے اس لیے جیبوں میں ہارٹ ڈالیں اور ایٹی ایم گھر بھول جائیں تو بہتر رہے گا اور کوئی نیا پنگا نہ لیں جب تک ماز ادھر ہے لیو کے لیے اب اس میں دیکھنا ہے کہ یہ مرضی ہے کسی نے ویسٹرن لیو کو دیکھنا ہے کسی نے مون لیو کو دیکھنا ہے کسی کا اسینڈنٹ لیو ہے یہ سب کے لیے اس حساب سے ریڈنگ آ جائے گی اس کے بعد لیبرا کی اگر بات کریں تو لیبرا سر سکس تھا اس میں اس کے ہوگا کیونکہ یہ ہارٹ ڈیزیز کا ایشو لیبرا کو دے گا بزنس سلو ہو جائے گا ایک دم سلو ہو جائے گے جو بھی کیش فلو ہے اور اگر کوئی لیگل بیٹل تھی تو ہار جائے گا اس لیے اس کے لیے اب میں حل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کوٹ کیس تھا اگر کوئی لیبرا کا معاملہ تھا تو وہ اس کو تقریباً کچھ سوا مہینہ ڈیلے میں ڈال لے ٹھیک تیئیس دن تیئیس اپریل سے آن ورڈ پیشی پہ پیشی یا وہ آگے کرا لے جو بھی کرا لے یہ اس کے پاس واحد وہ ہوگا جو سکوپ ہے اس کے پاس اور چھپے دشمن نکل آئیں گے چھپے دشمن آشکار ہوں گے اس سے اس ٹائم سے اس کے بعد آ جائیں کہ ایک ویریس ہے تیسرا جو اس کا موسٹ کریٹیکل جو افیکٹی ہوگا فنانشل لاس فیس کرنے پڑیں گے ایکسپنس انیسیسری ہوں گے اور کوئی غلط غلط الزام لگ سکتا ہے وہ بیگم لگائے محلے والے لگائے کوئی دوست پارٹنر کچھ بھی لگائے غلط الزام فالس ایکوزیشن فیس کرنی پڑے گی اور کوئی قانونی فیک مقدمہ بھی بھگرنا پڑ سکتا ہے بہن بھائیوں سے ڈیڑھ مہینہ دور ہی رہے کیونکہ آپ نے کوئی انہوں کو پھڑائے ڈال لینے بہن بھائیوں سے ایکوئیرینز کی بات کر رہو تو یہ جو ہیں ان کا یہ امپیکٹ ہے انگارہ کی یوگ کا جو اس کے ڈریکٹ افیکٹی ہیں اس کا ہم نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنے اور کیا نہیں جو ہارٹ ڈیزیز والے ہیں ان کے لئے بتا دوں کہ کوئی نہ کوئی ریدم جو ہے نا دل کا ریدم جو ذکر اللہ تطمائن القلوب ذکر اللہ اس کے پیچھے سائنس ہی یہ ہے کہ آپ کا بلڈ کا فلو ہی صحت ہے اس کو کوئی بھی چیز اوپر نیچے کرے گی وہ بیماری ہے آپ اسی لئے ہائی بلڈ پریشر وہ بڑا درتے ہیں لو بلڈ پریشر وہ بھی بیماری اور اسی طریقے سے اگر بات کی جائے آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہی کرتے ہیں آپ جب بیماری کا پتہ بھی کرنا ہو تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اور ہر وہ چیز اسلام میں حرام ہے چلیں یوں سمجھا دوں کہ جو آپ کے خون کے بہاؤں کو اوپر نیچے کر دیں ارتاش میں لے آئے ہر وہ چیز جو خون کے دورانے خون میں عجیب و غریب وہ لے آئے جیسے کہتے ہیں ارتاش وہ حرام ہے اب وہ ساری چیزیں نابتے جائیں چرس شراب لو کرتی ہے کوئی ہائی کرتی ہے میوزک ہائی میوزک جو بھی ڈالتے چلے جائے نا وہ سب غصہ جو بھی آپ لوگ کے ذہن میں میں آپ کو پارک دے رہا ہوں کہ اسلام جو لوگ کہتے ہیں جب بھی کبھی کوئی چیزیں پوچھو نا کیوں تو وہ کیوں کہ ان کو آج تک کوئی نہیں بتا پایا ابھی کیوں تو یہ شکر میرے مالک کا کرم ہے کہ اس نے تھوڑی سی وہ جیسے کہتے ہیں نظر ڈلوار دی تو کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں حرام ہوتی ہیں چیزیں اور کیوں یہ سب ہوتا ہے اچھا اسے ہوگا کیا آپ کا پمپ اوپر نیچے جب بار 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 ڈسٹرب کر لیں گے تو زندگی کو کھویں گے آپ پھر یہ لوسی ہو جائے گا کمزور دل لوسی ہو جاتا ہے غیرت ختم ہو جائے گی حق ادا کرنے سے محروم ہو جائے گا حقوق خدا ہوں بے شک حقوق العباد ہوں یہ کسی کام کا نہیں ہے تو اس لیے پمپنگ کو بہتر رکھنے کے لیے ہارٹ کو بہتر رکھنے کے لیے ذکر اللہ کی کوئی نہ کوئی کسرت کرتے رہے تاکہ یہ ریدھم برقرار رہے اور آپ جو ہے اس عارضے میں مبتلا نہ ہوں تاکہ آپ حقوق اللہ کیلئے ہر دم چاکوچو بند رہیں تینکیو جی تینکیو بری مچ عسامہ صاحب آج تو آپ کا دن تھا بھئی ہر روز بھی دن ہوتا ہے لیکن آج جو آپ فارم میں نظر آئے ہیں ایسی فارم میں نے بہت کم دیکھتی ہے وہ جو ایک ویڈیو ہم نے کی تھی اسلامباد میں جب ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ فارم تھی یا آج فارم میں آپ مجھے نظر آئے ہیں بندر تینکیو بری مچ ناظرین آپ نے وقت نکھالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر عسامہ صاحب کے ساتھ حضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے ٹوڑے یا جو بھی رکھ سکیں میکسیمم تعداد میں یہ جو بارش ہے بارہ مئی تک اس پانی کو آپ لوگ کٹھا کریں اور ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ آپ کو ایک عمل بتائیں گے جو بڑا خاص ہے ہر طرح کی جادو ٹونے بیماریاں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہا جاتا ہے روایت بھی میں بیان کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو آبِ نیسان کہتے ہیں تو میں نے جتنے اس کے خواست پڑے ہیں مجھے لگتا ہے یہ آبِ حیات ہی ہے جی ٹھیک ہو گیا اسلام علیہ وسلم تینکیو ماری مچ انشاءاللہ آبِ حیات جو ہے اس کے اوپر ہمیں پوری مکمل ویڈیو کرتے ہیں اسلام علیہ وسلم کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ